دیکھئے اُبھرتا ہوا شائر شائر اہل سنت جناب محترم صحف اللہ سلطانی تشریف لارہے ہیں آج کے خصوصی شائر ہیں نعرہ لگالے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت جناب صحف اللہ سلطانی علماء اہل سنت ماشاءاللہ بہت جلد ہمارے دگر علماء کرام حفاظ کرام بھی تشریف لائیں گے بہت اچھی تقریر ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور یہ بتانا چاہ دیتے محشر میں بھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس بول دو سبحان اللہ آپ سنبھل کے لوگ ہیں ماشاءاللہ بیٹھے زریب بھائی اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے ایک صاحب آئے اور بچے کو کرسی سے ہڑایا میں بیٹھا بیٹھا نوٹ کرتا ہے جن کے لئے کرسی خالی کی انہوں نے اپنی گود میں بٹھا لیا مجھے بڑا اچھا لگا حضرات چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت کرنا چاہیے بچوں کو کسی بھی کمزور کو سمجھ کے نہ جھڑکنا چاہیے نہ ہٹانا چاہیے محبت سے کرنا چاہیے بولیے سبحان اللہ محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس ایک باتا زرہ سارا مجھے ہاتھوں کو لہرہ کے بولو لبیک یا رسول اللہ محبت سے پوری طاقت سے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس لیکن علاج درد ملا مصطفیٰ کے پاس نوری حلال کر دیا حوشی بلال کو نور خدا نے چند ہی لمحے بٹھا کے پاس اور میرے آقے کی شان تو وہ شان ہے جس سے تم روٹ ہو وہ پرگشتے دنیا ہو جائے جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریہ ہو جائے آنگ اٹھا دو آنگ اٹھا دو تو کڑی دھوپ میں ساون برسے مسکراتو تو اندھیرے میں اجالہ ہو جائے مسکراتو تو اندھیرے میں اجالہ ہو جائے میرا پروردگار وہ ہے بادشاہ کو گدھاگر بنا دے گدھاگر کو بادشاہ بنا دے میرا رب وہ ہے کمزور کو طاقتور بنا دے طاقتور کو کمزور بنا دے کسی نے کہا تا میرا پروردگار وہ ہے وہ اگر چاہے تو خرشید کو کانا کر دے دوسری چیز سے دنیا میں اجالہ کر دے اس کی قدرت کے لیے کچھ بھی نہیں ناممکن ظلمتوں کو ہی زیادہ بخشنے والا کر دے شام ہوتے ہی وہ سورت سے حکومت چھین لیتا ہے صبح ہوتے ہی وہ تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے سلیق سیکھ سلیق سیکھ اس کی زمی پر چلنے پھرنے کے تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرت چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے یہ بڑا خاموش پیغام میں نے دیا ہے بڑے عدب کے ساتھ بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں شمشاک بھائی نے جو آج محفل سجائی ہے میرا دل کہتا ہے مدینہ شریف سے بہار آئی ہے تو پھر آپ کے اندر کیوں سستی چھائی ہے سبحان اللہ بولنے میں کیوں دل لگائی ہے محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ایسے میں مجھے اچھے شاعر کی یاد آئی ہے وہ آپ کے سامنے موجود میری مراد بلول باغر حسالت شاکار ترنم عاشق جیلانی جناب سیف اللہ سلطانی سنبھلی جو اس وقت بہت کم وقت میں انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے جہاں ایک بار چلے جاتے ہیں کئی سال تک بلائے جاتے ہیں حضرات وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں میں کہوں گا دل دل کہہ رہا ہے کوئی قرینے کی بات ہو بسم سخن میں آج مدینے کی بات ہو خوشبوئے گل سے دوستو بھرتا نہیں ہے دل آقائے تو جہاں کے پسینے کی بات ہو اللہ کا خاص کرم فیضان یہ ہے کہ جہاں دوسرے شورا کی کلام پڑھتے ہیں اللہ نے ان کے دل دماغ میں وہ طاقت عطا کی ہے کہ بزرگوں کے فیضان سے کہ اپنے کلام بھی پڑھتے ہیں خود بھی کلام لکھتے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں بل بل باغلی صلت شاکار ترنم عشیق جیلانی جناب سیف اللہ سلطانی سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو وضاوں میں لہرہ کر ناروں سے استقبار کریں طلب کے بولیں نارے تکمیل اور ماشاء اللہ دیکھئے دونوں طرف جوان ہیں اور بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں ادھر کم ہیں لیکن ادھر بھی دم ہیں ادھر لوگ زیادہ ہیں لیکن طاقت ہے ماشاء اللہ اب میں دیکھتا ہوں کہ دمداری ادھر کو زیادہ ہے کہ ادھر زیادہ ہے محبت سے لوگ حضرات راج نیتی میں مقابلہ کرتے ہیں مال میں کمانے میں مقابلہ کرتے ہیں آپ نیکیاں کمانے میں مقابلہ کیجئے دونوں ہاتھوں کو اڑھا کے بولیے نارے تکمیل نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ علا حضرات فیضانِ علا حضرات فیضانِ خواجہ قریب نواز فیضانِ حضور صابرِ پاک فیضانِ حضور مقدومِ سمنہ شاہر اہلِ سنت جنابِ سیف اللہ سلطانی سنبھلی علماءِ اہلِ سنت وہ جن کے نام کا چرچہ ہر ایک جہان میں ہے وہ جن کے نام کا چرچہ ہر ایک جہان میں ہے انہی کی ناک کی خوشبو میری زبان میں ہے کہاں وہ بات مدینہ کے سب مکانوں میں جو بات حضرتِ ایوب کے مکان میں ہے مدینہ کے سب مکانوں میں ہے